بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں مبشر نظر ہوں ویورز آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ کی موجودہ حکومت کو درپیش مسائل کے حوالے سے اگر ہم تمام مسائل کا احاطہ کریں جو امریکی حکومت کو داخلی یا خارجی میدانوں میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اگر ان کا سب کو اگر ہم بات کرنا چاہیں تو وہ یہ پروگرام ہمارا بہت زیادہ ایک تو طویل ہو جائے گا اور دوسرا ہمارے ناظرین کو اس میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا جس میں ہمیں انٹرسٹ ہے وہی معاملات ہیں جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے ایران کے حوالے سے جو امریکی نکتہ نظر ہے یا جو درپیش مسائل ہیں ایران کے حوالے سے وہ کیا ہیں اس کے علاوہ افغانستان کا جو ایک ایشو ہے جو امریکی حکومت کو درپیش ہے چیلنج کی صورت میں وہ کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران ایشو کی تو ایران نے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا تھا جب اوباما انتظامیاں آئی تو اس نے ایران کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کیا صرف امریکہ نہیں نہیں دوسرے اس کے جو یورپی تحادی تھے اور دوسرے جو اس کے علاوہ تحادی ممالک تھے ان سب نے مل کے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ یورینیم کی انریچمنٹ اس کی افزودگی کر سکتے ہیں لیکن آپ ایٹم بم نہیں بنا سکتے تو یہ ایک معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے تحادیوں اور ایران کے درمیان اوباما انتظامیاں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا چلتا رہا یہ معاہدہ اس کے بعد جب ٹرمپ انتظامیاں نے اپنا چارج سنبھالا تو ٹرمپ اپنے آپ کو عربوں کا اور اسرائیل کا بہت بڑا محافظ سمجھتا تھا وہ عرب دوستی میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے یہ بلکل نکتہ نظر جو ہے بلکل بدل لیا اپنا نکتہ نظر اس کی پالیسی چینج ہو گئی اس نے عرب ممالک کو خوش کرنے کے لیے ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ تھا اس کو سبوتاز کر دیا اور ایران کو ہر جگہ پر اکیلا کرنے کی کوشش کی ایک تو ایران پر پہلے بہت سی پابندیاں تھی اوباما دور میں بھی جو بائیڈن جب نائب صدر تھا اس نے پابندیوں کو تھوڑا نرم کروایا تھا اس پر بہت زیادہ اتراز تھا عرب ممالک کو بھی اسرائیل کو بھی اس کے اوپر تحفظات تھے لیکن خیر وہ نرمیاں جو تھی وہ اس میں دی گئیں ایران کو کیونکہ صافظہر ہے جب کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہی معاہدے ہوا کرتے ہیں تو یہ ایک معاہدہ چلا تھا اس کے بعد ٹرمپ نے جو کیا وہ ایران کو ہر جگہ اکیلا کرنے کی کوشش کی ایران کو بلکل ہر طرح سے مشکلات کا شکار کیا اس سے ایران کی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑا ایران کی جو کرنسی تھی وہ سمجھ لیں کہ رول گئی اس کا اتنا وہ اس میں ڈیکلائن آیا اتنا ڈیکلائن آیا کہ کہیں کہ تواہ برباد ہو گئی وہ کرنسی کی جو ویلیو تھی وہ اتنا ڈی ویلیو ہوا یہاں پر ہوا یہ کہ اس کنفلیٹ کے اندر ایران اور امریکہ کنفلیٹ کے اندر ایران کو فائدہ ہوا ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر جو چیکس لگے ہوئے تھے جو اس کے اوپر ایک پوائنٹس لگے ہوئے تھے کہ اس کو چیک کیا جائے گا اس کو بار بار دیکھا جائے گا تو وہ جو چیکس تھے وہ ہٹ گئے جس کے ویسے ایران کا جو ایک جوہری موہدہ تھا اس میں رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور ایران اس جوہری موہدے میں بہت آگے نیکل گیا پچھلے دنوں ایک ریپورٹ بھی آئی وی تھی انٹرنیشنل میڈیا پر کہ ایران جوہے وہ کچھ ہی دنوں میں بلکہ کچھ ہی ماہ میں اٹومک پاور بننے جا رہا ہے تو یہ بھی ایک خبر چل رہی تھی اب جو اگر فار گزمپل ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو ایٹمی ایران خطے کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے یہ ساوزر ہے امریکہ کے لیے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے اس کے علاوہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں اس سے پہلے اگر ہم عربوں کی بات کریں تو یہ صرف بات صرف خوصی باغیوں کی نہیں ہے کہ ایران صرف خوصی باغیوں کی طرف ہی نہیں جھکرا بلکہ یہ شام اور لبلان کی طرف سے جو حضب اللہ کے خطرات ہیں ان کے جو حملے ہیں ان کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے یہ صرف خوصی باغیوں کا معاملہ نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایٹمی ایران نے کیا کیا ہے کہ اس نے سعودی عربیہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں وہ اسرائیل دشمری کو بھول کر اس کی توجہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی طرف ہو گئی ہے تو یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے عرب ممالک کے لیے اتنی بڑی پرابلم ہے اب آپ سوچیں کہ جو لوگ اسرائیل میں رہتے ہیں یا جو اسرائیلی یہودی ہیں ان کی نیندیں کس طرقے سے حرام ہوئی ہوں گی ان کا کیا عالم ہوگا ان کو نیند پتنی آ بھی رہی ہوگی یا نہیں آ رہی ہوگی تو یہ معاملہ تھا اب اس سارے معاملے میں جو بائیڈن انتظامیہ کیا چاہتی ہے جو بائیڈن انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ ریایت دے کر کچھ ایران کے ساتھ ڈیل کر کے کسی طریقے سے کوئی ڈیل کر کے ایران کے جوہری پروگرام کو کنٹرول کیا جائے اب اس ڈیل کے اندر یہ بھی پابندی ہے جو بائیڈن کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی یہ پریشر ہے کیونکہ وہ اپنے اتحادیوں کو اس طریقے سے منانے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے امریکہ جو اس وقت کنڈیشن میں چل رہا ہے تو اس طرح سے اس کے جو تعلقات چل رہے ہیں اپنے ممالک کے ساتھ وہ بھی تھوڑے کنفلکٹر سے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ دیکھیں تو پروگرام کو کنٹرول تو ہی کر لیں گے لیکن ایک خاص حد سے زیادہ وہ ریایت نہیں دے سکتے ایران کو ایک خاص حد سے پریشر ہے بائیڈن کے اوپر وہ ایک خاص حد سے زیادہ ریایت نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ جو ڈیل ہے فرانس کے جو صدر ہے میکرون انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اگر ایران کے ساتھ کوئی جہوری ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس میں سعودی ریبیا کو بھی شامل کریں سعودی ریبیا نے حالیا جو پیچھلے دنوں میں دو چار دنوں کے اندر ایک میٹنگ ان کی ہوئی اس میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر ایران کے ساتھ جہوری کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں تو اس میں سعودی ریب کو بھی شامل کیا جائے تو یہ سعودی ریبیا کے جو مطالبہ ہے اس نے امریکہ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے اب یہ سمجھ لے کہ امتحان ہے بائیڈن انتظامیہ کا کہ وہ ساری صورتحال کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے اچھا یہ تو ہوا ایران کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں پہلا جو چیلنگ درپیش ہے امریکن حکومت کو جو بائیڈن انتظامیہ کو کہلے اس کے بعد جو سب سے بڑا کنفلکٹ ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے افغان ایشو پر افغانستان جو افغان طالبان جو ہیں ان کا امریکہ حکومت کے ساتھ ٹرمپ دور میں معاہدہ ہوا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس معاہدے کی صحت پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ترین ویڈیوز تازہ ترین ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں چینل کو لائک بھی کیجئے ویڈیو کو اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے اب ہم بات کرتے ہیں افغان ایشو پر تو افغان میں جو افغان طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اعتراض ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہوا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے کسی خاص وزڈم یا کسی خاص منصوبہ بندی یا حکمت عملی کے تحت نہیں ہوا بلکہ یہ ٹرمپ نے صرف اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ معاہدہ کروایا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا اپنی عوام کو کہ میں نے اپنے دور حکومت کے اندر کوئی نئی جنگ نہیں چھڑی بلکہ جو پہلے سے جنگ چل رہی تھی اس کو بھی میں نے ختم کروانے کی کوشش کیا اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہا ہوں تو یہ سوالات اٹھائے جا رہا ہے کہ اس میں کوئی وزڈم نہیں تھی اس کے علاوہ دوسرا اعتراض یہ ہوا ہے کہ اس میں امریکی مورال کا خیال نہیں رکھا گیا مفادات کا قومی وقار کو بلکل ملہوز خاطر نہیں رکھا گیا علاقائی جو تنازعات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس معاہدے کے بعد کون کون سی بربادی ہو سکتی کس طریقے سے خطے کے اندر مسائل درپیج ہو سکتے ان کو بلکل بھی ان کا خیال نہیں رکھا گیا تو یہ بھی ایک اعتراض اٹھایا جا رہا تھا اس کے بعد سب سے بڑا جو اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ دوہا میں جو مذاکرات ہوئے تھے جو پاکستان اس کا فسیلیٹیٹر بھی تھا اس دوہا مذاکرات کے اندر جو شرائط طالبان سے منوائی گئی تھی وہ بڑی عجیب سی مزگا خیز تھی ان کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا جیسے اگر ایک شرط منوائی گئی کہ طالبان جو افغان طالبان وہ الکایدہ کا ساتھ نہیں دیں گے ارے بھائی وہ الکایدہ کا ساتھ نہیں بھی دیں گے تو کیا ہے اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے ان کی جو سرگرمیاں وہ تو نہیں رکھ سکتی تو یہ اصل میں جو اعتراضات تھے وہ اٹھایا جا رہے تھے افغان ایشو پر جو افغان اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا اب پچھلے دنوں میں اپنی ویب سائٹ سے طالبان نے یہ وارنگ جاری کی ہے کہ امریکہ نے ہمارے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی اس معاہدے کو آگے نہ افغان امن عمل کو آگے نہ لے کے چلا تو ایک لا متنہی جنگ شروع ہو جائے گی اب خطے میں آنے والے صورتحال کیا ہوگی اسے انشاءاللہ آپ کو وقت با وقت اگاہ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ